اسلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت ہاں جی حضرت فون کیا تھا آپ کو کون بول رہے ہیں بھائی حضرت بارہ متی سے بارہ متی سے آفروز بھائی فہلے بھی فون کیا تھا آپ نے میں پہلی رفعہ فون کیا اچھا ایسا بول رہا ہے ہاں جی فرمائیے فہلے فون کیا دو بار اٹھائی نہیں پھر میں سمجھے کہ تکلیف دینا نہ دینا نہیں کوئی بات نہیں بولی ہے جی وہ جو آپ نے پیر دلتکار کا ویڈیو دانا تھا ہاں 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 وہ سنا میں نے ہاں ایک سوال تھا تو وہ آپ سے پوچھنا تھا ہاں جی بولی ہے وہ ابھی پیر دلتکار کا جو آپ نے بات پتائی ہاں جی پھر میں ان کے خلیفہ کا کیسا جب نہیں گا ان کے خلیفہ سے اگر بیعت ہو گیا ہاں تو کوئی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں سجد نومانی سجد نومانی صاحب نے بیعت توڑ دی ان سے لیکن ان کے افیشیل آقاون پہ ابھی بھی ہے ہاں وہ ہے لیکن اب وہ عوام کے چلتے ہیں عوام بدزن ہو جائے گی برابر 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 ہمارے پیر تو کون ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب آئے ہیں برابر برابر تو ہم تو کسی کو بڑا ہی اس لئے مانتے ہیں کہ اس کی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حساب سے ہو اگر نہ ہو دوں اب ان کے نام کیا آگے لگتا ہے پیر فقیر کیا لگتا ہے بھائی پیر فقیر کپڑے فقیروں جیسے ہیں ان کی خان کا فقیروں والی ہیں ان کی خان کا میں آپ جا سکتے خرچہ پانی کر کے نہیں نا اور پھر وہ اگر کسی کو یہ ہم کو اگر اہل حدیث لوگ کہنے لے کہ تمہیں اور برے لیوں ہم کیا فرق کہ تمہارے پیر بھی غلط غلط احادیث سناتے ہیں فول ہار ان کو بھی پینائے جاتا خوب سمجھ میں آیا تو کیا بولیں گے ہم اور برے لیوں کے پیر کے بھی سکینڈل ہوتے تمہارے پیروں کے بھی سکینڈل ہیں کیا کہیں گے ہم افروز بھائی افروز بھائی افروز بھائی افروز بھائی ایک پیاری سی بات بات آ دیں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صاف ملتی اور دوسرے میں نہ ملے تو ہم کیا کریں گے اللہ کے نبی میرے پیارے سن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہیں ہجرت کر کے لوگ ہمارے نبی کتنے سادھی ہوں گے کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے اندر نبی کون ہے ہے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں فوراں چدر لی خود کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دی سایہ تو لوگ پہچانے کہ ہاں یہ نبی ہیں ہمارے نبی مولانا ابراہیم صاحب ہمارے آئے تھے ان کے آگے آگے ایک جن چلنے لگا مجمع کو ہٹانے لگا تو مولانا ابراہیم صاحب نے اس کو روک دیا بھائی ایسا نہ کرو دوبارہ اس نے کہا بھائی ایسا مجمع کو مت اٹاؤ ہماری وجہ سے تیسری بار اس نے کہا بھائی تم ہی ہٹ جاؤ تم ہی سب سے زیادہ دکھت کر رہے ہو لوگوں کی ہماری وجہ سے تکلیب مد دو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے پیارے بھائی سنو افروز بھائی حدیث سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں غور سے سنو دھیان دو غور سے سنو دھیان دو غور سے سنو دھیان دو یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے بھائی سمجھے افروز بھائی سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے کے نہیں اب کوئی مرک مسلم کھاتا ہو پیر دوپیر میں رات میں اچھے جے کپڑے پہنتا ہو اچھے جی کاروں میں گھومتا ہو اور یہ اس کا نہیں ہے مسلمانوں سے حدیعے کے طور پر لیا ہوئے امت کا مال ہے امت کا مال ہے اور امت کا کیا حال ہے پیارے افروز بھائی افروز بھائی میرے ایک دوست سے میری دوستی ٹوٹ گئی کیسے معلوم میں جہاں بیٹھتا تھا نوہ بولتا ارے بھائی تیل ایک لیٹر ایک سو اسی روپے ہو گیا ارے بھائی گیس کا بوتل بارہ سو روپے ہو گیا تو وہ مجھ کو زلیل کرنے لگا تو ہر جگہ یہی بات کرتا ہے ارے میں نے اس سے کہا تجھے معلوم میں سو فیملی کو ہر مہینے کھلاتا ہوں ڈیڑھ سو فیملی کو ہر مہینے ڈیڑھ سو گراسن دیتا ہوں ارے مجھے بھائی تو تیرا دماغ میں نے کہا میں اپنے گیس اور اپنے تیل کے لیے نہیں پریشان ہوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مہینے میں بیچ دن تیل میں سبجی پکا تھے اور دس دن پانی میں پکا کے کھاتے روتے ہیں ہمارے پاس آکے بھائی سمجھے قوم گریب ہے نا قوم گریب ہے کے نہیں افروس بھائی بے شک ہے بے شک ہے اب وہ سوچ رہے ہیں میرے کو کیا فرق پڑتا ہے گیس کا بٹلا تینہ پانچے جار کا ہو جائے تو بھی لیکن یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ایک وقت کھانا کھا دے تھے ایک وقت بھوکھا رہے دے تو کسی نے پوچھا آپ تو ملک کے بادشاہ ہیں آپ کیوں بھوکھا رہے دے آپ کی وجہ سے تو لوگوں کو آپ لوگوں کو اتنا اناج باٹ رہے ہیں کھانا باٹ رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے لوگوں سے گفلت نہ ہو جائے اس لئے میں ایک وقت بھوکھا رہے تھا بھوکھوں پہ کیا بیٹھتی ہے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں بے شک بے شک سمجھ رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھوک کو دیکھ کہ امی عائشہ رونے لگی کہ اللہ کے نبی آپ کی حالت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے رہے عائشہ میں اولی العظم نبیوں کی طرح سبر کروں گا آپ سمجھے تو اب یہ ایسے کیا ایسی ہائی فائی لائپسٹائل والے بینہ سادگی کے جن کے اوپر فولوں حجاروں روپے لاکھوں کے پتہ نے فول بھی کھیر دیے جاتے اور پیر صاحب خوش ہو رہے ہیں تو یہ کیسے پیروے ہیں بہت اچھی بات واضح کی اپنے اللہ آپ کو اس کا بدل دونے جہاں میں تھوڑا سمجھ بجھن تھا آپ کے تعلق سے اس لئے بجھن تھا کہ مجھے ایسا لگنے گا میری بھی دل کی کیسیت آپ کو باتا تھا کہ یہ عوام کے سامنے آنے جائسی بات میں عام مجھنا ہے گروپوں میں جو ابھی تاہی ہے سمجھدار ہے کام میں لگا ہے تھوڑے اہل ہیں دیماد کی تعلق سے اس کے سامنے یہ بات آئی تو ٹھیک لگ رہا تھا اس امیجات سے میں آپ سے بچ جان تھا یہ ایک دم یہ جو داڑی دوپے والا نہیں ہے اس کے سامنے یہ بات آ رہی تھی ارے اس کے سامنے ہی آنے چاہیے تاکہ وہ پہلے دن سے ہی صحابہ کو پڑے پیارے بھائی سادگی ایمان کا حصہ ہے آج بڑی بڑی فیملیر تباہ ہے افروز بھائی ملینے لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں ارے لوہر میڈل کلاس کی عورتیں پروسٹیٹیوشن کر رہی ہیں مسلمانوں کی بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کیوں کر رہی ہیں آجا ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی خرچے کم کر دو بولے نہیں خرچے کم نہیں کریں گے ہم سادگی کو نہیں ارے کتنی بڑی خباست ہے اس گندگی والی لائف میں بھائی آجا لوگ ایسے پیر لوگ کا بچاؤ کرنے کے لئے کیا مثال دیتے ہیں آپ نے سنی ہوگی افروز بھائی کہ چمن کے گل کے رنگ الگ الگ خوشبو الگ لوگ ہوتے ہیں چمن کے گل الگ الگ رنگ اور الگ الگ خوشبووں کے ہوتے ہیں کسی اللہ والے میں کوئی جلالی ہوتے ہیں کوئی جمالی ہوتے ہیں ایسا کر کے ان پیروں کا بچاؤ کرتے ہیں آپ سمجھے بھائی میں میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں بھائی چمن کے گل کے اندر رنگ الگ ہوتا ہے خوشبو الگ ہوتی ہے چمن کا گل کالا اور بدبودار کبھی نہیں ہوتا یہ شرک نہیں ہوگا ہاں تو یہ جو سنت سے نہیں مل کھاتا جو جو احادیث غلط غلط بیان کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خود کی بیجا تعریف کرواتا خود کی موجودگی میں ان کو روکتا بھی نہیں ہے یہ کیسا اللہ والا یہ چمن ملا الگ الگ رنگ اور الگ الگ خوشبو سے مراد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی نہ کسی خوبی سے میل جول کھاتا ہوگا موسیقی موسیقی لیکن جب تواف پورا ہوگیا میں نے ان کو بیٹا وہ بیٹھا ہوا دیکھا بیل چیر پر ایک دیکھا تمہیں دوڑا شوق ہو گیا ایتا چیرہ ان کا خطرمان تک تھا میں صحیح پوچھو بھائی نبی کی سنت داری کی کیا ہے نہیں ہے ان کی تو نہیں ہے تم چھوڑنے والی حدیث میں عمل کرو تم تم بدماش لوگ کہتے ہو کہ چھوڑو حالانکہ بارہ صحیح حدیث ایک مشت کی ہے جب تم چھوڑنے کی تو چھوڑ دو نا گھٹنے سے اندو کچھ دے کیوں نیچے سے ایک نیچے سے سنوہ میں نے آپ کا وہ ویڈیو اس لیے پون لگا ہے وہ حالا بیس ون میں تم نے اس لڑکی بات چاہزت سمجھائے ارے بھائی میں اللہ ہمارا ایک ہی حصول ہے افروز بھائی ایک آدمی ہوا میں مسلح بچھاتا ہو پانی پہ چلتا ہو لاکھوں لوگ اس کے مرید ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چل رہا ہے وہ کچھ بھی ہے جادو کرے کچھ بھی وہ ولی نہیں ہیں اور ایک آدمی جس سے کوئی کرامت نہیں ہوتی سیدھا سادھا مزدور ہے پانچوں کی نماز پڑھتا ہے آپ سمجھیں لیکن سیدھے پیر میں ہی زندگی پر چپل پہنتا ہے سیدھے پیر سے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے چاہ کے سنت طریقے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے بولو یہ ولی ہے کہ نہیں ہے نہیں یہ تو زمانہ شوشہ کا ہے ہٹو بچوں ارے آپ کو بولوں بھائی آپ کو بولوں وہ دو نمبر والے ہوتے ہیں سودخور شرابی دو نمبر سٹے والے ان کے ہمیں ملاقات میں جاتا تو ملاقات میں جاتا پھر سودھر نے کی ہم تو دعوت دیتے نا تو وہ کیا کہتے ہیں یوسف بھائی ہم کو مت سمجھا ہو یہ تمہارے بڑے بڑے خلیفہ نے بڑے بڑے پیرے نے کن کے گھر پہ ڈھہر دیں افروز کس کے گھر پہ ڈھہر دیں تجھ کو اللہ کی قسم ہے جب یہ دو نمبر والے نگر سے وہ پیزا کھلا رہے پیزا کھا رہے یا گھر سودھی بیپار والے اجا کار میں بیٹھنے سے پہلے حجرت پوچھتے ہیں یہ سودھ کی ہے کی بینہ سودھ کی ہے ہے بھائی ارے افروز 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 ٹوینٹی ون یئر کا تھا میرا نکا ہوا بھائیس سال میں بچے ہو گئے دو جڑوا میرے اببہ مجھے بائک لے کے نہیں دیتے تھے اور میں بغیر سودھ کے لے نہیں سکتا تھا میں تیس سال کا وہ تب میں پیدل چلا شہر میں اور میں سوفٹوئر انجینئر میرے والد صاحب کیمیکل انجینئر ہاں لیکن ہم نے سودھ والی نہیں لی بھائی سمجھ میں آرہا تو اب کیا کریں میں بھی کار خرید لوں فائنانس پہ میرے والد صاحب بینہ فائنانس کی کار نیچے کھڑی ہے میں یوز ہی نہیں کر رہا ہوں اس میں ہوا بھی نہیں بھری ہے سیونٹی داؤسن کلیویٹر جلی تیسے ہی پڑی ہے آپ سمجھے بھائی مولانا آشرف علی تھانوی علیہ رحمہ اپنے گھر پہ آکے لے اچھا اللہ جو آدمی یہ چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہو جاویں اکرام میں اور کوئی کھڑے ہو جاتے ہمیشہ تو ان کو بیٹھاوے نہیں ان کے لئے حدیث میں کیا حکم ہے نہیں پتا آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ اکرام جو ہے وہ صحابہ کرتے تھے صحابہ جتنی کوئی محبت کر سکتا کہ آپ علیہ السلام کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے لیکن آپ علیہ السلام کے اکرام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ معلوم تھا کہ ہمارے نبی کھڑے ہونے کو اکرام میں پسند نہیں فرماتے اور کہا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میرے اکرام میں لوگ کھڑے ہو جاویں سلام کی لائف ٹائم پوری زندگی میں کبھی بیٹھنے کی کوئی جگہ فکس نہیں رہی بیان کر جاتے تو میمبر میں ورنہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے تھے تو حضرت کی تو سات دن کی سات رنگ کی کرسیاں رہتی ہیں اور کوئی کتنا بھی بڑا ولی آجا وہ میرے بیٹھ کیسے نہیں بناوگے تم میرے بیٹھ کیسے نہیں بناوگے تم خلیفہ تو تم کو تمہارے شیخ نے کیا اس کے بیٹے تھے اس لئے دی کیا خلافت ہاں بھائی چار بڑے بڑے شیخ پڑوس ملکیں انہوں نے اس آدمی سے بیعت توڑ دی ہے آپ سمجھے تک کی عثمانی صاحب نے کی ایک ہی بار میں فتوہ مانگا ہوگا فتوہ دے دیا ہوگا سمجھا نہیں ہوگا سبر نہیں کیا ہوگا ساد بدماش 95 سے دیوبند نے کتنی بار سمجھانے وفد بیجا بزرگ نے کتنا سبر کرنے مجوری میں 2016 میں فتوہ دیا آپ سمجھے تو پیر ذل فکر کی خلاب رات و رات کسی نے سوال پوچھا ہوگا اتنے بڑے آدمی خلاب رات و رات فتوہ دے دیا ہوگا کتنا پوچھا مجبوری میں وہ بھی نام نہیں چھاپا نام نہیں چھاپا اس فتوے میں نام نہیں ہے ان کا لیکن اللہ لوگ ان کو بچانے کے لئے ان کا نام کہہ دیا کہ میرے خلاب فتوہ آیا تو پیر صاحب کہہ رہے ان کے خلاب فتوہ آیا آپ سمجھے خود باتا رہے اور ہمارے اوپر بھونکنے والے کتے ہیں میں تمہارے باپ جیسا ہوں میرے خلاب بولے اسے رشتے ناتے تھوڑ لو بھائی براب تو یہ کیا ہے سب آفروز بھائی میں بہت سیٹلڈ لائف جیتا ہوں بہت سیٹلڈ الحمدللہ مجھے کسی نے مجھے پاگل کتے نے کٹا ہے جو میں لوگوں کی گالیاں سہوں براب بھائی مجھے اچھا پیارے افروز تم ہی اس آدمی میں سے شاید ایک ہوں گے جو شروع شروع میں ساتھ ساہ کے خلاب میں بولتا تھا تو آپ کو برا لگتا ہوگا جب سنتے ہوں گے کہ کئیسا بولتا ہے مجھے ٹوپی ان کی جو ہیٹو ہوئی تھی نا وہ مجھے بات پسند نہیں آئی تھی ان کی ساتھ 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 انسان اس طرح کوئی چیز اپنے اوپر فرض نہ کر لے سنت کے طرح آم ہو جائے باس یہ سمجھ دار آدمی آدمی کی ایک حرکت سے پورا کریکٹر اس کا سمجھ میں آتا ہے بھائی سمجھ میں آیا یہ شوشا کرنا خود کے بیٹو کو اور سب سے بڑی ہماری دشمن یہ معلوم گنے گار سب سے بڑا پاپی بولے میں بھائی مجھے بولتے بھی اللہ معاف کرے واقعی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے ہوئے لیکن جو قرآن سنت کے خلاب بولے گا وہ برداشت نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو شکل بدل دینا چاہے وہ آدمی کبھی برداشت نہیں ہوگا صحیح ہے نبی اور پیر صاحب کے اوپر سب سے زیادہ غصہ مجھے جب انہوں نے دعوت کے کام کے اختلاف میں اپنی روٹی سیکھی اس آگ کے اوپر کیا کیا یہ کیسے میں آج ویڈیو ڈال رہا ہوں سارے گروپ میں آپ دیکھئے کیسے روٹی سیکھ رہے ہاں جی یہ جو بیوانڈی کے تلہا صاحب حضرت تلہا صاحب باس صحیح مجھے ان سے ہونا ہے شاید ایک شکیل بھائی ممرا یا تو یہ شکیل صاحب پنویل آج شکیل صاحب پنویل یا تو تلہا صاحب میرے زہن میں بھی یہ صحیح آدمی خو جائے صحیح بلکل صحیح جزاک اللہ خیر اللہ آپ دونوں جہاں میں آپ کی کام کی منت آمین 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 لیکن یہ ہے نا آپ کے شک کو اچھا بولتا ہوں اس لئے نہیں قرآن سنت کے موافق ہے اس لئے بولو اب طلحہ صاحب اسی کے مرید ہے تو ہم کیا کریں ان کا خلیفہ ہے بھائی سنو طلحہ صاحب نبی ہیں کیا نہیں تو نبی کو دھوکہ ہو جاتا ہے نا منافق بارے بھائی ہوا نا ایک صاحبی کے چوری ہوئی اور بیچارے وہ فس گئے تو ایسا بھی ہوتا ہے اب سمجھ گئے ہاں یہ تو بھائی ضرور آپ سے ملیں گے انشاء اللہ نہیں لیکن سنو سنو میں ملاقات کسی کو دیتا نہیں بہت لوگ ملاقات کر رہے بس میں دعا چاہتا ہوں سمجھ اب ان کے لئے دعا کرو اللہ ان کو چنگل سے بچا دیوئے پیر ظلفی کا رکھی کبھی بہت سارے پیروں کا فائدہ بہت سارے مریدوں کی وجہ سے بھی ہوا ہے تلح سنو 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 تلح ساب کو دیکھا ہے آپ نے پیر ہیں کپڑا کندے روپے میٹر والا اور کس سے کہانی زیادہ بولتے کہ قرآن اور حدیث ہی زیادہ بولتے اس میں قرآن ہی زیادہ بولتے آپ رولا دو گے مجھے تین سال میں ایک بھی بار قرآن کو نے بات نہیں کی اور پیر صاحب اور یہ ظلفی کر بھائی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن شاتیر چور کس کو کہتے جو بڑے بڑوں کو بے حق بنا دے بھائی میں کیا بھائی میں کیا بھائی میں الحمدلللہ سوفٹوئر انجینئر ہوں انجینئر کا بیٹا ہوں ڈاکٹر ایم بی بی ایس کا باپ ہوں سنو سنو ایچار ایچار مینجر ملٹی نیشن کمپنی فورین میں جو کمپنی رہتی ہے بیس ملک ایسی کمپنی کے ایچار مینجر کا بھائی ہوں پورے انڈیا کا ہیڈ ایچار آپ سمجھے اور ایسے بھائی کا بھائی ہوں کہ اتنی تنخواہ کوئی مسلمان کا بچہ سوچ نہیں سکتا آپ سمجھے تو ہم کو کسی پاگل کتے نے کٹا ہے جو ہم ٹائم ویسٹ کریں گے یا گالیاں کھائیں گے پانچ سال خوب گالیاں کھائی سال اور سنو میری بات سنو دیانزے سعاد کا فتنہ عظیم فتنہ دو سو ملکوں میں اس فتنے کی آڑ میں اچھ اچھو نے اپنی روٹیاں پکائی ہے جس میں پیر ذلف کار بہت بڑا کیریکٹر ہے اس کو تو قرآن سنت کی موافق جو اس کا ساتھ دینا چاہیے ساتھ دینے کی حمد اچھ اچھو میں چھپ رہنا چاہیے یہ پکڑے گئے تو انہوں نے اپنی روٹی پکائی اس کے برشے کی آپ سمجھے جی بھائی سوال کیا کر رہے تھے مجھے سوال اچھا سوال کر دیا بہت پیارا سوال کی آپ کی تعلق سوال کرتا تھا نا بڑا اچھی بات مجھے لوگ بودھے آپ کے شیخ کون ہے تو میں موبائل کھولتا ہوں اس میں مفتی صرف ٹائپ کرتا ہوں تو پوری سکرین دو بار پار ہو جاتی تو مفتیوں کے نام ختم نہیں ہوتے آپ سمجھے میں کسی بھی مفتی صاحب کو فون کروں نا جن کے نمبر تو وہ مجھے سامنے سے گئے جی جی یوسف بھائی بولیے اور میں نے کہ حضرت میرا بھائی ماف کرنا حضرت وقت تو ہے نا آپ کے پاس تو اس کو بولتے بہت اس کو بولتے رہبری اور m-a-u m-o ڈاٹ سنو سنو میرے فون میں پھر m-a-u m-o لانا کا شورٹ پون m-a-u بعد میں ڈاٹ وہ ٹائپ کروں اور پھر میں سرچ مار چار ایک پیج کھل جائیں گے ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام میں اہم 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 چیزیں علم اور ذکر علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے دین حاصل کرو پھر اپنے حدیث کی جو کتاب ہے دعوت کی جو بنائی ہے بھئی وہ چیپٹر میں آیا کہ کام شک تب کرو بھئی وہ چیپٹر میں سلا دی گئی نا بھئی بھئی تمہارا پرسنل ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے نا فیملی ڈاکٹر ایک آپ کا سی ہونا چاہیے نا بھئی سوال لیکن سنو سی بینہ فیملی ڈاکٹر بینہ بھی کام چلتا ہے لیکن تیڑا میڈا چلتا ہے میری ایک ذہن تائسی ہوگی تھی کچھ شخص کا سن جو کسی شخص سے بندہ ہوا ہے نہیں یہ دیکھو یہ نہیں ایسا دیکھو نکل تو ہاں نہیں آپ دیکھو آپ نے تو تلہا ساب سے بہت ہو گئے ہو بڑی خوشی کی چیز ہے بہت اچھے آدمی ڈونڈے ہو بہترین آدمی ڈونڈے ہو گیپ کا تو میں فیوچر میں بھی ان کے بارے میں فیلال خطرہ نہیں دیکھتا ہوں پھر اللہ بہتر جانتا آگلے پل کے بارے میں دیکھو جو قرآن دیکھو ایسا دیکھو دیکھو بہت اصول اچھا سا سن میں بھی گنے گار ہو سکتا ہوں اور ہوں لیکن میں آپ کے بات سن دا میں تن آپ کی رسول کی بارے میں کی مجھ سے لگ لگ کہ وہ سکسی ہے کسی سے پیچھ نہیں بندہ ہوا نہیں کسی تیس سے تو میری جن نہیں نہیں جن سے سب بندے ہوئے وہ خود گمرا ہو سکتا ہے کہ نہیں وہ دیکھو بات اپنے واضح کی اور وہ سمجھ نہیں گئے ہم سب ہیں لیکن اپنی الٹی کو سیدھی نہیں کرنے کی تکلیف یہاں دے بھئی یوسیٰ بھئی دیکھو یہ میرا ذات میں گنے گا اس کو میں صحیح نہیں کہو شریعت میں وہ ہکم ہے ہے نا اب کیونکہ میں فائنانس کی کار لیا اب لیپا پو ختم نا ختم ختم ہوگیا لیپا پو تی بھئی حضرت پرفیکٹ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ حضی کی ذات میں ایک ساتھ موجود تھا وہ تو کسی ذات میں ایک ساتھ موجود نہیں آپ سمجھے تو پیر ذلفی کار میں کیسے ایک ساتھ موجود ہو سکتا ہے دوسرا سعاد ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے دوسرا سعاد ہے پیر ذلف دوسرا سعاد ہے آپ کو بولو تو گینا نہ شروع کر دو دیکھو اس کے جتنے خلفہ ہیں جاج شریف بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ جہاں کہ ہیں وہاں تو یہ تو بری لیوں کا طریقہ ہوا ہمارا طریقہ نہیں ہے دیوبند سے فتوہ پوچھ لو آپ سمجھے ساتھ صاحب کے خلاب ہمارے سب سے بڑے ملک کا فتوہ ان کے خلاب ان کے ملک کا سب سے بڑا فتوہ ساتھ صاحب کہتے جہنم میں جاؤ یہ پیر صاحب کہتے کتے ہیں ساتھ صاحب کو ان کے بزرگوں نے چھوڑ دیا آپ کو بہت ضروری بات بتاؤ سلاودین سیفی صاحب اور مولانا سجد نومانی صاحب اینام الحق صاحب کو کہنے لگے کہ حضرت یہ ایسا ایسا پیر صاحب کا معاملہ ہے ہم تو بیت لوٹا رہے ہیں واپس تو پیر اینام الحق نقش بندی صاحب کہنے لگے کہ ہم جو کچھ ہیں انہی کی وجہ سے تو ہے سمجھ گئے آپ کہ پورا سمجھاؤ اب سمجھ گئے نا بھائی تو اب جو پکڑے ہوئے ہیں ان کے بارے ہم لوگ دلیل دے رہے ہیں بھائی قرآن اور پیر ظلف فکار کی باتیں قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گی تو صحیح ہوگی کہ کسی کے خلیفہ ہونے سے صحیح ہو جائے گی تلحہ صاحب سے بڑے کون ہے سلمان صاحب اجنوری استاذ دار علم وہ جو ساد کے مخالف ہیں اور پیر صاحب ساد کے سپورٹر ہیں ہاں وہ پیر صاحب پیر ظلف ساد کے سپورٹر ہیں اپنے مطلب کے لئے اور سلمان بیجنوری صاحب ساد کے مخالف ہیں قرآن سنت کی وجہ سے آپ سمجھے ساد والی ساد نے بہت لوگوں کو بیعت کی تھا کہ جتنے بیعت ہیں وہ تو اپنے گرو کے خلاف جا نہیں سکتے ہیں سب سے سستی خلافت ان کی ہے جو آئے اس کو بانٹا جو آئے اس کا بانٹا اب دنیا دشمن ہو سکتی جو خلیفہ ہیں وہ کس مو سے بولیں گے کہ ہم تھکے گے ہیں آپ سمجھے بڑا 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 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آفرز بھائی آپ نے ریکوڈ کر لیا آپ چلا بھی دینا آمرا عطی میں ہاں یہ نہیں تھا آپ نہیں وہ ایٹمیٹی میں پڑ ہاں تو بینا ڈرے چلا دیجئے ٹھیک ہے سلام علیکم رحمد اللہ وبرکاتہ علیکم السلام بہن اللہ